بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر فورس اینڈ موشن فرسٹ ایر فیزکس اچھا ٹو ڈیمیشنل موشن جو ہے جس میں دو ایکسز میں چینجز آتی ہیں کوڈینٹ ایکسز چینج ہوتی ہیں رسپیکٹ ٹو سم ٹائم تو اس کی جو ایکزامپل سے وہ ایک پروجیکٹائل موشن ہے اور ایک سرکولر موشن ہے ہم سرکولر موشن نیکس چپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ پروجیکٹائل موشن پڑھتے ہیں یاد رکھیں ہر وہ موشن جو کہ دو ٹو ڈیمیشنل ہو جس میں انگل زیرو سے زیادہ ہو اور نائنٹی سے کم ہو اور پیورلی انڈر دیکشن آف گریوٹی ہو پیورلی انڈر دیکشن آف گریوٹی ہو پیورلی انڈر دیکشن آف گریوٹی ہو ایسے موشن کو ہم پروجیکٹائل موشن کہتے ہیں پروجیکٹائل موشن کی جو ٹائپس ہیں وہ ابلیگ پروجیکٹائل موشن ہیں آپ کسی بھی ہریزنٹل سرفیس سے ایک اوبجٹ کو فائر کر رہے ہیں اور وہ ایسے آ جاتا ہے کچھ انگل بنا رہا ہے ٹو ڈائمیج تل موشن کو بلیک پروجیکٹائل موشن پڑھیں گے کہتے ہیں ہریزنٹل پروجیکٹائل موشن آپ کسی بلڈنگ پہ کڑھیں اور آپ نے کسی اوبجٹ کو فائر کر دیا ہے اگر گریوٹی نہیں ہوتی تو یہ سٹریٹ ٹریول کرتا لیکن یہ بینڈ ہو کے نیچے آ جاتا ہے ہریزنٹل پروجیکٹائل موشن انکلائنٹ پلین پروجیکٹائل موشن کلیر اب کسی پلین پہ آلیڈی وہ انکلائنٹ پلین ہے اور آپ اس پہ پروجیسے آپ پہاڑی لا کے ہیلی اریز میں ہیں اور وہاں پہ آپ کسی بھی اوبجٹ کو فائر کر رہے ہیں ہریزنٹل پروجیکٹائل موشن اوکے ناؤ چیک یاد رکھیں ازمشن ازمشن ہمیں کریں گے ازمشن ضروری ہے ریزن کیا ہے ازمشن کا ازمشن کا ریزن یہ ہے کہ ہم ڈیڈی لائف میں یہ ریزسٹنس بھی ہے اور باقی فورسز بھی ہیں ہم صرف اور صرف جتنی بھی سٹڈی کریں گے جتنی بھی کلکولیشن کریں گے اس میں پیورلی ہم گریوٹی کو سٹڈی کریں گے پروجیکٹائل موشن is پیورلی انڈر دیشن آف گریوٹی سو آل دو فورسز ایکسیپ گریوٹیشنل فورسز آر اگنور ہم اس کو ایکاؤنٹ نہیں کریں گے کلیر کچھ پوائنٹس آپ نے سمجھنے ہیں اور ان پوائنٹس کو آپ نے پروجیکٹائل موشن میں یاد رکھنا ہے کلیر کسی پروجیکٹائل کو فائر کیا گیا ہے اور انیشل اینگل جو ہے وہ تیٹا بنا رہا ہے آپ نے کچھ باتیں یاد رکھنی ہے پوائنٹ نمبر فرسٹ فورس آر ایکٹنگ ایکس ایکس پہ جو فورس ہے وہ نہیں ہے کیونکہ پروجیکٹائل موشن وہ موشن ہے جس میں اوبجکٹ جو ہے پیورلی انڈر دے ایکشن آف گریوٹی موشن کرتا ہے پروجیکٹائل موشن وہ موشن ہے جس میں کوئی بھی اوبجکٹ پیورلی انڈر دے ایکشن آف گریوٹی موشن کرتا ہے فورس ایکٹنگ اون ایکس 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 پہ نہ اس بال کو کوئی دکھا دے رہا ہے نہ اس بال کو کوئی روک رہے نہ کوئی سے دکہ لے رہے ہیں نہ کوئی روک رہے ہیں تو اس پہ جو نیٹ فورس ہوگا x ایکس پہ وہ 0 ہوگا اگر فورس 0 ہے تو نیوٹرن سیکنڈ لہ max is equal to 0 اور ax جو ہو جائے گا وہ 0 ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں جس پوائنٹ کا ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ x کمپونٹ آف ایکسیلیریشن is 0 x کمپونٹ آف ایکسیلیریشن is zero x component of acceleration is zero مطلب اس کی جو velocity ہے throughout the motion x component وہ constant رہے گا clear okay تھوڑا سا اس کو مزید explain کرتے ہیں ان دو پوائنٹس کو look at these points so x component of acceleration is zero and x component of velocity remains constant throughout the motion یہ وہ دو پوائنٹس ہیں جو آپ نے ارے میں یاد رکھنے ہیں کچھ points آ رہے ہیں اور کچھ points یہ ہیں ball does not stop here because v x is constant top پہ top پہ یاد رکھیں ball نے اگر top پہ رکھ جانا تھا تو وہ نیچے آتا لیکن وہ ساتھ ساتھ آگے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا x component zero نہیں ہے ایک ایم سی کیو ہے x component of velocity is 10 meter per second at maximum height what is the x component of velocity تو اگر 10 meter per second ہے تو throughout the motion throughout the motion اس کا جو x component ہوگا وہ 10 meter per second ہی رہے گا point number second force acting along f y y axis پہ minus mg کا مطلب minus ہم نے کیوں لیا ہے یاد رکھیں تو کسی point پہ اگر آپ چیک کریں تو اس کا weight downward ہوگا downward ہوگا downward ہوگا downward ہوگا اور جو downward force ہے وہ actually negative y axis پہ ہیں negative y axis پہ ہیں so f y is equal to minus mg m a y is equal to minus mg a y is equal to minus g y component of acceleration is not zero and is always equal to minus g x component of acceleration is zero and y component of acceleration is minus g clear okay minus g k equal ہوگا ہم پڑھتے ہیں y component of velocity does not remain constant as compared to x component where x component is always constant and become zero at highest point highest point پہ یہ مزید اوپر نہیں جائے گا اور یہ رک جائے گا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید نہ اوپر جائے گا نہ نیچے آئے گا بلکہ straight آئے گا اور وہ اس کا x component ہوگا clear okay now یہاں پہ ہاں لیڈی explain کیا گیا ہے کہ ہر point پہ جو اس کا weight ہے وہ downward ہوگا جب downward ہوگا تو یہ downward arrow ہمیشہ 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 y axis کے around ہوتا ہے negative y axis کے اچھا fx constant ہے fx zero ہے acceleration zero ہے fy variable ہے اور fy کے لیے جو ay ہے وہ minus g کے برابر ہے clear یہ initial points تھے projectiles کے بارے میں points to be remembered for projectile motion یاد رکھیں clear میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ projectile جو ہے clear projectile motion آپ اس motion کو کہتے ہیں جس میں آپ two dimensional motion لے رہے ہیں okay angle this 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 کچھ points آپ نے یاد رکھنے ہیں اس میں چار points ہیں number one fx zero ہوگا ایک zero ہوگا ایک zero ہوگا تو v کیا ہوگا v uniform ہے clear v uniform ہے اور a y جو ہے وہ minus g کے برابر ہے اور v y جو ہوگا top پہ وہ کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا clear تو یہ کچھ باتیں آپ نے یاد رکھتی ہیں clear so کوئی بھی مسئلہ ہو so you can comment کمنٹ اس ویڈیو کے میں کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں question وغیرہ okay wish you best of luck write me down